موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آدھار کا نمبرات میں نقائص کے باعث بعض کسانوں کے خرض معافی میں رکا وڑ تلنگانا نے ملک میں خرض معافی کی مثال قائم کی ہے اتن کمارڈک کی پریس کانفرنس دوبارہ اقتدار میں آنے پر ہیدر آباد کے بیڑل اقوامی ائرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا جائے گا سیکرٹریٹ کے پاس سے بھی مجسمہ ہٹایا جائے گا ملک میں سب سے زیادہ اسکین تلنگانا میں کے پی آر کلزا کانگریس لیڈر ابی شیخ منو سنگوی نے راجہ سبا زمین انتقاد کے لیے داقل کیا پرچہ نامزد کی وزیر اعلیٰ ریون فڈڈی کے وشمول وزراء اور ارکان مقرنہ موجود شہر کے مختلف علاقوں میں پیر کی دو پہر سے شام تک شدید بارش نشبی علاقے جھیل میں تبدیل گاڑیاں اور ٹوویلرز پانی میں ڈوب گئی شمساباد ائرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی اور تلنگانہ کے کودار میں افسوسناک واقعہ جنونی عاشق کی ہراسانی سے تنگا کر طالبہ کی خودکشی مرنے سے پہلے بھائیوں کو باندھی راکھی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMAX بیلڈرز اور ڈیولپر سے رابطہ کریں QMAX دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہار تین فلوٹس پر مشتمل سکس سیون سور پر چھے چھے ہزار کا اٹھارہ ہزار سکوائر فٹ کا ریڈی بینکٹ ہار آج ہی ریجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنشنز کی بکنگ کریں وہ بھی بہترین پرائیب لوکیشن طولی چوکی پر بانگنی شاگی والیما برٹے پارٹیز اینیورسیری جیسی دیگر تخریبات کے لیے کلی ایئر کنڈیشن QMAX کو ہنور بیکٹ ہار طولی چوکی ہیدرباد QMAX بیلڈرز اور ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 & 4 BHK لکشوری ریزیڈنشل فلات پرائیم لوکیشن پر موڈن ایمنیٹیز کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills Alkapoor Road Musa Enclave SA Colony Tuli چوکی Emerson Diamond Hills Colony Tuli چوکی Hazel Residency SA Colony Tuli چوکی Serene Heights Golden Sand Colony Tuli چوکی Darul Amaran Happy Homes Colony Alkapoor Darul Khair Suriyanagar Colony Tuli چوکی Delight Suhr Beside Sana Enclave Tuli چوکی Akbar Enclave Golden Sand Colony Tuli چوکی Uncompromised Quality Construction On Time Delivery ہماری پہچان ہے 35% Down Payment بقایا 12 مہینے کے آسان اکسات پر QMAX Builders & Developers ٹولی چوکی ہائیدراباد عزیز Construction Marvin Group پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہائیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے Marvin 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 Marvin Garden Tower سالرجن کالونی ٹولی چوکی Marvin Heights ملے پلی Marvin زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ Marvin ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم Marvin Famous Residency 7 Tom's Road ٹولی چوکی Marvin Pearl Marvin Avenue سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی Marvin مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ Marvin آشیانہ ملے پلی Marvin Classic Massive Tank بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن Marvin Group اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہاں گول ڈائیمنڈز این پیٹنم ٹولی چوکی لائیا ہے گول ڈ بچت سکیل شادی بیاں اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقصاد پر اور 12 مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں آبیج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرہ چارج اور 0% انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جیوری no wastage no making charges کے ساتھ اب ہوگی بچر پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا میں یہ آسان اقصاد پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری crafted just for you گول ڈائیمنڈز این پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ریاستی وزیر اپاشی اتم کمارڈی نے کہا ہے کہ ملک میں ریاست تلنگانہ کے کسانوں کے قرض مافی کو یہاں پر جس طرح سے یقینی بنایا جا رہا ہے وہ ایک مثال ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے اتم کمارڈی نے کہا بی آرس اور بی جے پی کسانوں کے قرض مافی کو لے کر گمراکن پروپگنڈا کر رہے ہیں تلنگانہ کانگریس حکومت کی طرح سے قرض مافی کا یہ عمل ملک بھر میں منفرد اور مثالی ہے آج تک بی آرس اور اس طرح کے اختمات نہیں کیے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکس میں بی جے پی دس اور تلنگانہ میں بی آرس دس سال تک اقتدار میں لے ہیں لیکن کبھی بھی کسانوں کی فلاہ بیبود اور ان کی قرض مافی کے لیے اختمات نہیں کیے کانگریس پارٹی نے تیزی کے ساتھ کسانوں کے قرض مافی کو یقینی بنایا ہے تاہم انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض وجوہات کی بنا پر مزید کسانوں کے قرض مافی میں رکاوٹیں ہوئی ہیں جلد ہی ان نقائز کو دور کرتے ہوئے ان کا بھی قرض ماف کیا جائے گا اتم کمارڈی کا کہنا تھا کہ کسانوں کو جن کے قرض ماف نہیں ہوئے ہیں انہیں بی جے پی اور بی آرس کے گمراکون پروپگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جلد ہی ان کا بھی قرض ماف کیا جائے گا اتم کمارڈی کا کہنا تھا کہ ایک لاکھ بیس ہزار خاتوں میں رقم اس لیے جمع نہیں کرائی جا سکی کیونکہ آدھار کارٹ نمبرات کا مسئلہ درپیش تھا جلد ہی اس مسئلے کو حل کیا جائے گا بعض آدھار پر بارہ آدھار درش تھے تو بعض پر گیارہ اسی وجہ سے رکاوٹ ہوئی ہیں دوسری طرف تلنگانہ کے وزیراعہ پاشی اتم کمارڈی نے کہا انہیں خوشی ہے کہ کانگریس اعلیٰ قیادت نے ابیشیق منوسنگوی کو رجس سبا میں تلنگانہ کی نماندگی کے لیے منتخب کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ رجس سبا میں ابیشیق منوسنگوی کے خونے سے تلنگانہ کو فائدہ ہوگا دوسری طرف ریاستی وزیر مال پیسٹ نیواز رڈی نے کہا کہ بارہ ہزار کروڑوں پر جو باقی کسانوں کے اداہوں نے ہیں چند دنوں میں ان کے خاتوں میں رقم جمع کرائی جائے گی ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت اپنے وعدے کے لیے پابندے اہد ہے اور کسانوں کے قرض معافی کو یقینی بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے اعلان کیا ہے کہ ماں کی خودکشی کی وجہ سے تنہا ہوئی لڑکی درگا کی ممکنہ مدد کی جائے گی اور حکومت اس کے ساتھ کھڑی رہ گی واضح ہے کہ نرملزلے کے تنور مندل میں گنگا منی نامی قاتون نے ہفتے کی رات خودکشی کر لی تھی متوفیہ کی گیارہ سالہ بیٹی درگا تنہا ہو گئی تھی آخری رسومات کے لیے بھی درگا کو بھیک مانگ کر رقم اکھٹی کرنی پڑی تھی وزیر اعلیٰ ریون ترڈی کو جب اس بات کا پتا چلا تو ہن لزیلے کلیکٹر ابھی لاش ابھی منیوں کو ہدایت دی کے لڑکی کی تعلیمی طبی اور دیگر ضرورتوں کا قیال رکھا جائے کلیکٹر نے بتا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے متعدد لڑکی کو مفتعلیم فراہم کرنے کے لیے گرکل اسکول میں داخل کرا جائے گا لڑکی کے دوسرے مسائل بھی حل کے جائیں گے نائف وزیر اعلیٰ بھٹی وکر مارکا نے اس پی ڈی سیل کے اہدداروں سے مقاطب ہوتے سیل کے ترقی آفتہ افسران اور ملازمین کو سیکیٹیٹ میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے بھٹی وکر مارکا نے کہا عوام کی حالات زندگی میں تبدیلی کا مطلب ریاست کی آمدنی میں انہیں حصے دار بنانا ہے نائف وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت محکمہ برقی کے ان تمام ملازمین کو مسلمہ حیثیت دے گی جو گزشتہ سال سال سے ترقی کے بغیر برسر قدمت ہیں نائف وزیر اعلیٰ نے اہدداروں سے کہا کہ ریاست اور حکومت کو اپنا سمجھ کر کام کریں ملازمین اور اہددار حکومت کے پروگراموں کو عملی جمع پہنانے کے لیے کام کریں حکومت ملازمین کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی برقی ملازمین کے قدمات میں انسانی قدمت کا جذبہ ہونا چاہیے نائف وزیر اعلیٰ کہا کہ ہمیں ٹیم سپریٹ کے ساتھ آگے پڑھنے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی کے سینئر قوم لیڈر ابھی شیخ منو سنگوی نے راجہ سبا زمن انتخاب کے لیے تلنگانہ سے پیر کے دن اپنا پرش نامزد کی داقل کر دیا اس موقع پر وزیراعلا ریون نائف وزیراعلا بھٹی وکرمار کا ریاست میں کانگریس پارٹی امور کنچہ تیپا داس منشی کے علاوہ دوسرے وزرہ اور کانگریس پارٹی کے ارکان مقرنہ موجود تھے اس سے پہلے ابیشیق منو سمی کا چار سال کے بعد جب ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے سیکرٹی کے پاس نصب کیے جا رہے راجیو گاندی کی مجسمی کو ہٹا دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سیکرٹی کے پاس تلنگانہ تلیقہ مجسمہ نصب ہوگا کیٹی آر نے یہ بھی کہا کہ راجیو گاندی ائرپورٹ کو بھی تلنگانہ کے بیٹے سے موسم کیا جائے گا کیٹی آر نے راکھی تہوار کے موقع پر اپنی بہن کویتہ کو یاد کیا کلکتہ اسمترزی قتل واقعے کے بارے میں کیٹی آر کا کہنا تھا کلکتہ میں قاتون کی اسمترزی اور قتل کو لے کر مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے لیکن تلنگانہ میں جب ڈاکٹر کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ تھا فوری کسی نے انصاف کیا تھا تو وہ کیس آر تھے دوسری طرف گیٹی رامراؤ نے کہا کہ کرنا ٹک سے زیادہ اسکیان تلنگانہ میں ہو رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا تلنگانہ کے وزیرالہ کئی سکیم میں ملوث ہیں تلنگانہ کانگریز پارٹی کے لیے ایٹی ایم بن جھ چکا ہے اور یہاں سے کروہہ روپے دلی منتقل کیے جا رہے ہیں کیٹی آر نے کہا اگر کرنا ٹک میں کوئی سکیم ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کویتہ کی زمانت کے بارے میں کیٹی آر کا کہنا تھا ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کویتہ کے ساتھ انصاف کرے گی نہیں اس سے بڑے بڑے سکیم تو یہاں تلنگانہ میں ہو رہے ہیں تلنگانہ کے مکشمنتری کافی سارے سکیم ہوں آرہا ہے والمیکی کارپوریشن کر کے جس کیم ہوا کرناٹک میں اس میں بھی پچاس کروڑ تلنگانہ میں آیا تو تحقیقات تو ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کرناٹک میں بھی ہونا ہے جہاں کہیں بھی برشت آچار ہے وہاں ضرور تحقیقات ہو ہم اس کا مدد بھی کریں کرناٹک میں کیا ہوا میں نہیں جانتا پوری طرح سے مجھے تو لگتا ہے یہ تو کانگریس کے اندھرونی شاید انٹرنل سٹرگل ہوگی کانگریس تو جانے مانی پارٹی ہے ہمیشہ جگڑے چلتے رہتے ہیں ہر ایک سال میں چیف منسٹر کا بدلنا تو ان کا رویہ ہے اگر ابھی آج تک قویتہ جی کو جیل میں رہتے ہوئے ایک سو پچھ پن دن ہو گیا تو امید تو یہ ہے کہ جلدی ان کو انصاف ملے گا زمانت ملے گا اور بعد میں ٹرائل بھی جلدی ہو جائے گا اور رہائی بھی ہو جائے گی تو جس تیش جو اپتیون تستان ہے سپریم تقریباً پچاس شخصیتوں نے مرکزی حکومت کے وقت ترمیم بل دوہزار چوبیس کی مخالفت کی اور اس بل کے خلاف اپنے احساسات سے واقع کر آیا حکومت تلنگانہ کے مشہیر محمد علی شبیر کی جانب سے سیکرٹیٹ میں طلب کردہ اجلاس میں امیر جام نظام مولانا مفتی قلیل احمد مولانا سید اکبر نظام الدین سابری صدر یونیٹیڈ مستیم فورم مولانا مفتی صادق مئید مولانا نصار حسین حیدر مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا مولانا احسین الحمومی صدر نشین وقبور سید عظمت اللہ حسین سابق ارکن پارلیمنٹ وکرکٹ کیپتان محمد ازر الدین صدر نشین یاستی حیج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی صدر نشین اردو اکاڈمی تحارب بن حمدان صدر نشین اخیتی مالیتی کارپوریشن محمد عبد اللہ قوتوال ٹمریز کے نعاف صدر نشین محمد فقہیم قریشی اور دوسروں نے شرکت کی محمد علی شبیر نے ان قائدین کے احساسات سے وزیراعلا ریمنٹ 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 کرانے کا تائق دیا پیر کی دو پہر سے شام تک شہر کے مختلف حقامات پر شدید بارش ہوئی ہے شیخ پیٹ نالا راجندر نگر تولی چوکی سورباد کے علاقوں مادھاپور آرامگاڑ گچی بولی ہائی ٹیک سٹی کنڈاپور کے لابا حیات نگر رامنت پور چتر ناپوری کے ساتھ ساتھ یہاں پر اطلاع ہے کہ بنجرہ ہلز پنجا گھوٹا جوبلی ہلز مہدی پٹنم خیرت آدرش نگر جوبلی ہلز کرشنا نگر سرور نگر ملک پیٹ سے بارش کی اطلاع ہیں کئی علاقوں میں یہاں کہیں گھوٹنوں تک پانی جمع دکھا گیا گاڑیاں ٹوویلرز اور آٹوس پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے عوام کافی دیر تک ٹرافک میں پھسے رہے پیر کی شام تک بھی ٹرافک میں لوگوں کے پھسے رہی اہمان ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ اور بھی چاری رہ سکتا ہے ٹرافک پولیس اور بلدیا کا عملہ چوکس دیکھا گیا کئی مخامات سے پانی کی نکاسی کا عمل چاری ہے عوام کو بارش کے دوران محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے رات کے اوقات میں بھی پارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بھی تلا ہے کہ 20 اگست تک ریاست تلنگانہ کے بیشتر ازلا میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی پارش ہو سکتی ہے پیر کے دن ورنگل جکتیال یعدادری سدی پیٹ حنم کنڈا محبوب نگر ونپرتی رنگارڈی کے علاوہ دوسرے ازلا میں بھی شدید پارش ہوئی ہے دوسری طرف شمساباد ائرپورٹ پر پانی کا لکیج دیکھا گیا پیر کی دوپر ہوئی شدید پارش کے بعد شمساباد ائرپورٹ پر اچانک مصافرین کو اس وقت حیرت ہوئی جب ست سے پانی ٹپکٹے لگا فوری اس حصے بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں حالیات دو تین مہینوں کے دوران ملک کے بڑے ائرپورٹ پر اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں اب حیرت آباد کے شمساباد راجیف گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے نظام باز سے بھی شدید بارش دوسرے عزلہ سے بھی بارش کے بعد پانی کے جمع ہونے کی اطلاعات ہیں حج دوہزار پچیس کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کا آغاز ہو گیا ہے حج اوز میں پیر کو صدرنشین یاستی حج قمیٹی قسرو پاشا پیابانی نے مولانا مفتی صادق مہیدین فہیم کی موجودگی میں سکیپٹیتہ انجام دیا حکومت کے مشہیر محمد علی شبیر اردو اکیڈمی کے صدرنشین تحر بن حمدان کے علاوہ دوسرے اس موقع پر موجود تھے مولانا مفتی صادق مہیدین فہیم نے دعا کی درخواست گزاروں کے پاسپورٹ پندرہ جنوری چھبیس تک ویلیٹ ہونے چاہیے درخواستوں کے اتخال کے لیے حج ہوس میں مفت کانٹرز خائم کیے گئے ہیں درخواست گزار اپنی حالیہ پاسپورٹ سائز فوٹو وائٹ بیکران کے ساتھ بینک پاسبوک ایڈریس پروف آدھار کارٹ اوٹر آئیڈی کارٹ برقی بل گیس کنیشن بل یا نل نو سپٹمبر دوہزار چوبیس تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں ایک کور میں پانچ بالغ اور دو سال کے اندر کے بچوں کے ناموں کا اندراج ہو سکتا ہے آزیم حج یمر 65 سال تک ہونی چاہیے اور ایسے آزمی جو نو سپٹمبر 1969 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں درخواستیں داخل کر سکتے ہیں کانگریز کسانسل کے نائیب صدر کوڈنڈ آریڈی نے سوال کیا ہے کہ بی آرس نے دس سالوں میں کسانوں کے ساتھ کیا اور آٹھ مہنوں میں ہم نے کیا کیا اس کا پورا ڈٹا عوام کے سامنے لائے جائے گا کوڈنڈ آریڈی نے کہا کسانوں کے لیے مختص کردہ زیادہ رخم بی آرس پارٹی کے لیڈرز نے ہڑپ لی ہے انہوں نے کہا ہماری حکومت اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی حکومت دو لاکھ روپے تک کسانوں کا خرص معاف کر رہی ہے بی آرس کے دور میں کسان مقروس ہوئے تھے اور آج کانگریس کی حکومت انہیں قص نجاتی لا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دھرنی میں بھی خامیاتی جس سے کسانوں اور عوام کو نقصان ہوا ہے اسے بھی دور کیا جائے گا راکھی تہوار کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اللہ ریونت رڈی کو راکھی سدنشین شبھارانی کلوہ سجاتہ کے علاوہ خواتین کمیشن کی سدنشین انشاردہ اور دوسری قواتین نے وزیرالہ ریونت رڈی کو راکھی باندھی وزیرالہ کی اہلیہ دوسرے افراد خاندان اس موقع پر موجود تھے نا وزیرالہ بھٹی وکر مارکہ ریاستی وزیرالہ کومٹی افراد خاندان اور ان کی پارٹی کی لیڈرز نے انہیں راکھی باندھی کونگریس کے رکون کونسل مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ بائیس اگز کو ایڈی آفیس تک احتجاجی رالی نکالی جائے گی کونگریس کی آلہ قیادت کی طرح ملگیر پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے انہوں نے کونگریس کارکنوں سے اپیل کی کہ احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وزیراعلا کے لاوہ وزراء ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ اس میں شریک ہوں گے صدر مجدیس اور رکن پارلیمنٹ باریستر اسد الدین ویسی کی ہدایت پر رکن گلی ندیم کلونی کمپنی باغ احمد کلونی شہاتین طالب ٹولی چوکی اور نظام کلونی کا اہتا کیا گیا انہوں نے جی ایجنسی کی اہتداروں اور مانسون ٹیموں کو ہدایت دی کہ وہ پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بننے والے کچھرے کو صاف کر کے پارش کے پانی کو بہو کو یقینی بنائیں اس موقع پر عراقی نے بلدیا محمد ناصر الدین حارون فرحان اور امیر الدین کے علاوہ مجلس کے اپدائی صدور و معتمتین موجود تھے سادر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین ویسی کی سرپرستی میں رکن سملی احمد پلالا نے بیرسکار مرد و خواتین کے لیے ہفتہ چوبیس اگست گران ایمپیریل فنکشن ہال چادر گھات میں گران جاب ملے کا احتمام کیا ہے یہاں پر کئی کمپنیاں اس میں حصہ لیں گے آئی وی ای 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 ہلت ادارے کے شعبے میں روزگار کے موقعی دستیاب ہوں گے دسویں جماعت کامیاب انٹرمیڈیٹ آنڈر گراجویٹ پوس گراجویٹ ڈپلوم آنڈر ڈپلوم ایم ٹیک اور دیگر پروفیشنل کورسز کے حامل امیدوار اس گرانٹ جاب میلے میں حصہ لے سکتے ہیں اوخواہ صبح نو بجے سے دو پہر ڈھائی بجے ہوں گے مزید معلات اور ریجسٹریشن کے لئے فور نمبر ایٹ ون ٹو فائف ڈبل زیرو فور ٹریپل ون پر رب پیدا کیا جائے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بیرزگار نوجوان مرد و قواتین سے کہا کہ اس موقع سے فائدہ جنگوان سدی پیٹ اور بورا بندے میں وقلہ پر ہوئے حملوں کے خلاف سٹی سیویل کوٹ کے وقلہ نے پھر احتجاج کیا احتجاجی وقلہ نے ذمہ دار پولیس اہدداروں کی برخواستگی کا مطالبہ کیا ہے سٹی سیویل کوٹ میں منقضہ بار اسوسیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چوبیس اگس کو سٹی سیویل کوٹ میں گول میز اجلاس منقض ہوگا وقلہ سے اس شرکت کی اپیل کی گئی ہے کھل بطا میں خاتون ڈاکٹر کی مبینہ اسمت ریزی اور قتل واقع کے خلاف ہیدراباد کے چار مینار علاقے میں مقیم بنگالی برادری کی طرح سے احتجاج کیا گیا چیلاپورے سے چار مینار کے دامن تک کینڈل رائلی نکالی گئی احتجاج انہوں حکومت سے مطالبہ کیا کہ خاتیوں کے خلاف کاروائی کر کے انہیں سزا دے انہوں انصاف نہ ملنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی دی انہوں حکومت سے مطالبہ کیا کہ عدی شاہ مرڈ کیس کے طرز پر ڈاکٹر کے خاتیوں کو سزا دے گدوال اور ونپرتی شہرہ پر آٹیسی بس میں خاتون کی زجگی ہوئی ہے تفصیلات کی مطالبہ سندھیا نام خاتون اپنے بھائی کے گاؤں جا رہی تھی تاکہ راکھی کر تہوار بنا سکے اچانک اس سے درد ہونے لگا اتفاق سے بس میں نرس موجود تھی نرس اور خاتون کنڈکٹر نے دوسری خاتون مسافرین کے ساتھ مل کر سندھیا کی زجگی میں مدد کی ماں اور بچے کی حالت پہتر بنائی گئی ہے فوری ایمبولنس کو طلب کرتے ہوئے دونوں کو خریبی ہسپیٹل منتقل کیا گیا ملک بھر میں خواتین اور لڑکیوں کے قلاف کھناؤنے جرم اور حراسانیوں کا سلسلہ جاری ہے زلے نلگنڈے کے کودار میں تعلیم حاصل کرنے والی سترہ سالہ طالبہ نے جنونی عاشق کی حراسانی سے تنگا کر کیڑے مار دبا پی لی تھی متاثر لڑکی محبوب بات کی بتائی گئی ہے اس سے فوری ہسپیٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ علاج کے دوران جابہ نہ ہو سکی بہن اپنے بھائیوں کے ہاتھ پر راکھی باندنے کے لیے رکشہ بندن کا انتظار کرتی ہیں لیکن جب مسکورہ لڑکی کو اپنی زندگی کے آخری لمحات کا حساس ہو چکا تو اس نے ہفتے کو ہی اپنے بھائیوں کو طلب کیا اور ہسپیٹل میں بھائیوں کے ہاتھ پر راکھی باندی اور دوسرے دن وہ اس دنیا سے چل بسی لڑکی کا تعلق قبائلی تانڈا نرسم لگ مندل سے بتا گیا ہے اس واقعے کو لے کر مخام عوام میں برہمی دیکھی گئی ہے اور جنونی آشق کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کنجن باغ کے علاقے میں کار کے انجن میں آگ لگنی کا واقعہ پشایا کار میں دو فراز سوار تھے جنہوں نے فوری کار سے باہر کر اپنی جان بچائی آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو پائی شبا کیا جا رہا مقام عوام نے آگ پوچانے میں مدد کی آخر میں سرخیوں پر ایک پار نظر ڈالتے ہیں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMAX بلڈرز ڈیولپرز سے رابطہ کریں QMAX دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہار ٹین فلور پر مسٹمی فیف سکس سیون فلور پر چھے بنگنی شاگی ولیمہ برٹے پارٹیز اینیورسری جیسی دیگر تخریبات کے لیے کلی ایر کنڈیشن QMAX کو ہنور بیک ٹھا ٹوڑے چوکی ہیدرباد QMAX بلڈرز ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK لکشوری ریزیڈنشل فلات پر پر موڈن امنیوٹیز کے ساتھ پلاتینا ریزیڈنشل کمورشیل ڈالر ہیلز الکپور روڈ موسا انکلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائیمن ہیلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈنشی ایسے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائیٹس گولڈن سان کالونی دارو امارن ہیپی ہومز کالونی الکپور دارو خیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی دیلائیٹ سوٹ بیسائیڈ سنہ انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈن سین کالونی ٹولی چوکی انکمپرومیز کالونی کنسٹرکشن آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن لوکیشنز پرواکھے جیسے ماروین ون بانجارہ ہیلز روڈ نمبر ٹول ماروین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماروین ہائٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماروین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹوم روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایوین سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماروین مہاراج ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاس ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ بیسائیٹ رت ندیب سپرمارکیٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدربار اس مہنگائی کے دور میں سونا خریبہ ہوا آسان جوہری گول ڈائیمن ڈ پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گول بچت سکیل شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اکسات پر اور 12 مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں آبیج گول ریٹ پر بینا کوئی ایکسٹر چارج اور 0% انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جویری 9 ویسٹیج 9 میگن چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچر پیسوں کی اور گھر آئے سونا آدھار کارڈ نمبرات نے نقائز کے باعث بعض کسانوں کی خرز معافی میں رکھا ورد چلنگان آمن ملت میں خرز معافی کی مثال قائم کی ہے اتن کباردی کی پریس کانفرنس دوبارہ اقتدار میں آنے پر ہیدراباد کے بینرقامی ائر پورٹ کا نام تبدیل کر دیا جائے گا سیکریٹیٹ کے پاس سے بھی مرسمہ ہٹا آجائے گا ملت میں سب سے زیادہ اس کیم تلنگانہ میں کیٹی آر کا ایزام کانگریس سیڈر ابھی شیخ منو سنگی نے راجہ سبا زینی انتخاب کے لیے داخل کیا پرچے نام زدی وزیرالہ ریون ترڈی کے وزرہ اور ارکان مقننہ موجود شہر کے مختلف علاقوں میں پیر کی دوپہر سے شام تک شدید بارش نشب علاقے جھیل میں تبدیل گاڑیاں اور ٹو ویلرز پانی میں بھو گئیں شمس آباد ائرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگیں اور تلنگانہ کے کو دار میں افسوسناک واقعہ جنونی آشق کی ہر آسانی سے تنگا کر طالبہ کی خودکشی مرنے سے پہلے بھائیوں کو باندھی راکھی اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ خطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ